جی مولانا حلوپا پھر برین کے ساتھ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری درمیان جس مناظرے کا اندرکان ہوا ہے اس کا پرامل موسیلے سے ہے آپ جانتے ہیں میں بڑی جانتوں پر اترام صاحب سے کہتا ہوں کہ ماظرہ آپی رائے موسیلے کے کاملوں سے بدا دیجئے ہیں الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کا وسیلہ کے سنسلے میں نکتے نظر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرنے کے لئے اولاد مانگنے کے لئے روزی طلب کرنے کے لئے اللہ رب العالمین تک اپنی بات پہنچانے کے لئے اولیاء اللہ کا وسیلہ لگانا بے حد ضروری ہے یہ ہم اہل سنت و جماعت کا نظریہ ہے وسیلہ کے سنسلے میں آپ کا کیا نظریہ ہے اس پر بھی آپ کچھ تفسرہ فرمائیں کیا کہا اولیاء اللہ سے وسیلہ لگانا ناجائز ہے کیونکہ یہ ہماری بات اللہ رب العالمین تک نہیں پہنچستے کیا آپ بات کرتے ہو محترم ان صاحب کو دیکھو پانچ سال پہلے ان کی شادی ہوئی تھی تین سال تک کوئی اولاد نہیں ہوئی دو سال پہلے میرے پاس آئے مجھ سے اپنی پریشانی بیان کی میں نے کہا نظام الدین جاؤ بابا کے وسیلے سے لڑکا طلب کرو یہ کہے بابا کے وسیلے سے لڑکا طلب کیا اور آج الحمدللہ پانچ بچوں کے اکیلے باپ ہے یہ تو بابا کا کرم ہے کیوں اس لیے کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق عمل کیا کھولو قرآن اٹھاؤ قرآن پڑھو سور مائدہ اللہ رب العالمین خود وسیلے لگانے کا حکم دیتا ہے کہتا ہے یا عجوہ الذین آمنت تقلہ وابتگو علیہ الوسیلہ اے لوگو اللہ رب العالمین سے ٹرو اور اس تقریفات پہنچانے کے لئے وسیلہ تلاش کرو دیکھو اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین ساپ ساپ وسیلہ لگانے کا حکم دے رہا ہے اور تم وہاں بڑھو ہمیں وسیلہ لگانے سے منع کرتے ہو نارے تکبیر اللہ اکبر نارے رسالے آس اللہ ایک بات یہ بتائیے مجیبو رحمہ صلپی صاحب کیا آپ نے امام شوکانی سے ان کی زبان سے تفسیر سنی ہے مطلب اس آیت کی تفسیر کے لئے آپ امام شوکانی کی کتاب کو وسیلہ لگا رہے ہیں کی نہیں لگا رہے ہیں ایک طرح پر آپ وسیلہ کے انکار کر رہے ہیں دوسری جانب آپ ان کی کتاب کو وسیلہ کیوں لگا رہے ہیں دورنگی چھوڑ دینا تھا یک رنگ ہو جا سراسر موم ہو جا یا پھر سنگ ہو جا سبان اللہ نیرے رسالے یا رسول اللہ نیرے رسالے سلام حسیع جام محمد صاحب صورت برو اب سب پتہ لے جائے گا میں نے کہا اس وسیلہ کے انکار کیا میں نے اس وسیلہ کے انکار کیا جس کا دنیا میں سرسہ حجود ہی نہیں ہے جس چیز کا حجود نہ ہو اس کا سرسہ لگانا جائز نہیں تو آپ اس حدیث کا کیا جواب دیں گے جس کے اندر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ رب العالمین سے دعا مانگی گئی آدم علیہ السلام نے نقفر طلقی تو اللہ رب العالمین نے اسے معاف کر دیا میں تمہیں حدیث بتاتا ہوں تمہارا صرف نام ہے حدیث ہے حدیث تمہارا صرف نام ہے حدیث تمہارا ہمیں واسطہ نہیں ہے اصل میں تمہیں حبیث ہو نجدی ہو وہابی ہو 24 نمبر ہو انگریجو کی پیداوار ہو انگریجو سے پہلے تمہارا وجود نہیں تھا سنو حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے گناہ سرزد ہو گیا تو انہوں نے کہا اے اللہ میں تُس سے محمد کے وسیلے سے اپنی مغفرت چاہتا ہوں سبحان اللہ میرے رسالہ دنڈی دنڈی کول کول یا حبیبی یا رسول دنڈی دنڈی کول کول یا حبیبی یا رسول تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ محمد کون ہے تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ جب میں نے اپنا سرٹھایا تو دیکھا عرش پہ لکھا ہوا تھا لا الہہ انداللہ محمد الرسول اللہ تو میں سمجھ گیا یہ تیرے نزدیک سب سے عظیم ہستی ہے تو میں اسی ہستی کے حوالے سے اپنی مغفرت چاہتا ہوں اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے اللہ رب العالمین نے معاف فرما دیا اور کہا کہ اے آدم یہ تمہاری ذریعہ سے ہوں گے آخری نبی ہوں گے اور اے آدم اگر وہ نہ ہوتے تو میں تجھے پیدا نہیں کرتا اوہ انگریجوں کی پیداوار سنو اس حدیث میں اللہ رب العالمین محمد کے وسیعے سے دعا مانگی گئی تو اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو معاف فرما دیا کیا اب بھی تم وسیلے کا انکار کرو گے راہ محمد صاحب بات سبحان اللہ آپ نے حدیث کی ایسی پیش کی جس کا بجود ہی نہیں ہے ارے نجدیو تمہاری اس مسئلے کی سب سے بڑی کمزوری یہی ہے کہ جو حدیثیں تمہارے مخالب ہوتی ہیں اسے صحیف قرار دیتے ہو اور جو معافی ہوتی ہے دنگے کی جوٹ پہلا ہوتے ہو کم ہے تو اس حدیث کا جوٹ پہلا دکھا ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ارے رسول اللہ ارے تکبیر یا اللہ اکبر مولانا یہ شریعت کا مطلع ہے جو قرآن خریفہ چکن پورمہ نہیں ہے اللہ رب العالمین نے مولانا رب العالمین نے شریعت بنائی ہے تو اس کی تحفظ کے لئے ایسے اولانا کو پیدا گیا جنہاں نے حصول و قبالی بنائے اگر ہم تم جیسے اہلے گیرے لگتوں خیروں کی حدیث ہے شریعت میں شامل کرتے ہیں تو حدیث کا تحفظ نہیں شریعت کا مزاد ہوتا چلیے ہم مان لیتے ہیں لیکن آپ اس اپنے دلیل کا کیا ارے مولانا آپ نے جو حدیث میں آن دی سب سے پہلی چیز دو حدیث میں عبدالرحمن ہم زید اسلام جو راوی ہیں یہ کمام جمہورت کے لندی یہی تو میں بھی کہتا ہوں جو حدیثیں مخالف ہوتی ہیں ضعیف ہو جاتی ہیں اور جو معافی ہوتے ڈنکے کی چوٹ پہلان کرتے ہو حدیث کا جواب دینا نہیں آتا ہے تمہیں بس ضعیف ہے ضعیف ہے ضعیف ہے مولانا کہلیت نہیں شریعت کا مسئلہ ہے یہ آپ کے سویرات کا حلوہ نہیں ہے ہمارے علامہ نے طبیعت بنائے ہیں حدیث کو واضح کرتے ہیں یہ صحیح ہے یہ ضعیف ہے یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے چلیے ہم مان لیتے ہیں لیکن آپ اس اقلی دلیل کا کیا جواب دیں گے کہ جیسے ہمیں کسی بادشاہ سے ملنا ہو تو پہلے اس کے وزیر سے ملنا پڑتا ہے جیسے ملنا اس کے وکیل سے ملنا پڑتا ہے یہ دنیاوی معاملہ ہے تو ان سب سے بڑھ کر اللہ رب العالمین کی ذات ہے اللہ رب العالمین کی ذات عالی و عرفہ ہے جب دنیاوی معاملوں میں وسیلے کی ضرورت پڑتی ہے تو بغیر وسیلے کے اللہ رب العالمین تک پہنچنا کیسے پہنچنا ممکن ہو سکتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک منٹ ابھی آپ نے کہا کہ اللہ رب العالمین تمام چیزوں سے باخبر ہے اس سے پہلے آپ نے کہا کہ وسیلہ سے ملنا نیک عامل ہے جب اللہ رب العالمین فیلوں کے راز کو جاننے والا ہے تو فیل اللہ رب العالمین نیک عامل کا وسیلہ لگانے کا حکم کیوں دینا ہے صرف اس لیے کہ لوگو جان لو کہ اولیاء اللہ کا وسیلہ لگانا جائز ہے لیکن تم نجدیوں اس بات کو کبھی نہیں مانوگے کیونکہ تمہیں ریالے میں اللہ بند ہو جائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مدینہ پہنچے دن ادن میں جب وہاں گیا تو ملا تھا ایک دھرم وہ تھا جو بالکل بے شرم نہ خون تھا بڑا بڑا امہت جائی سے لوگ کھڑا سڑا سڑا وہاں بڑا سڑا سڑا وہاں بڑا جی مولایا صاحب شریعت سمجھیں محسے گا تمہارا رہا جی محسے گا تمہارا رہا جی شریعت اندر شریعت یہ صرف دل کی تسللی کے لیے ہے میں آپ کو مثال دے کے سنجا کوئی نیک عمل کے مسئلہ بھی اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور اس کی فیرس میں کوئی بھی نیک عمل نہیں ہے اور کوئی انتہا رب نامین کی بارگاہ میں جاتا رہا ہے توڑا کے لیے اور نہیں ممکن ہے کہ وہ سوچن لگے کہ میں نے اب تک تو کوئی ایسا آمل کیا رہی نیک عمل کہ جس کی یہ اللہ رب نامین مجھے پرش دے تو ممکن ہے لہٰذا ممکن ہے ایسا کہ وہ کوئی نیک عمل کیا ہمیں ہوگا اور کوئی سوچن لگے کہ میں نے ہاں بھول نیک عمل کیا اور میں دھرپ لامین سے تھوڑا کر رہا ہوں ممکن ہے اس کے واسطے میں دھرپ لامین مجھے معاف فرما دے ممکن ہے ایسا ہرے جانتے ہیں ادھر دھر کی اب باتیں ہی کرو گے جواب تو ہے نہیں یہ اپنے اوپر دیکھیں کیا ہے یہ چھت ہے آپ بگر سڑھی کے پہنچائیں گے یہ چھت ہے اس پہ آپ بگر سڑھی کے پہنچائیں گے نہیں نا جب آپ اس چھوٹے سے چھت کے لیے بگر سڑھی کے نہیں پہنچ سکتے تو اللہ رب العالمین کی ذات جو عرش پر مستمی ہے وہاں بگر وسیلے کی آپ کیسے پہنچ سکتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ نارے تکبیر اللہ اکبر نارے رسیلے یا رسول اللہ جی مناہم قریبی بتائیے یہ چھت دور ہے یا قریب ہے ہمارے پاس سے تو دور ہی ہے دور ہے بھائی دور کے لیے ہم وسیرہ پہنچائیں یہ چلو ٹھیک ہے آپ کی بات مان جاتے ہیں ہم بھی وسیرہ ہم بھی سیوری سے جاتے ہیں لیکن یہ بتاؤ جو چیز قریب ہے اگر میں سٹیج پہ چڑھنا چاہوں ایسے خلانکہ تو ہی کیا ہے چڑ سکتا ہوں نہیں چڑ سکتا ہوں بغیر سے نہیں کرتا بلکل چڑ سکتے چڑ سکتا ہوں یہ قریب ہے چڑ سکتا ہوں آپ پراندھو آدھان رب العمیر فرمادہ ہے ناہ نو اکرابو الہی من حبل وریب کہ میں آپ کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں تو آدھان رب العمیر کے ذات جو ہمارے بلکل قریب ہے بلکل قریب ہے بلکل قریب ہے تو آپ فرمایے جو قریب ہے اس کے لئے ہم وسیلت کیوں پکڑائیں جو دورے وسیلت پکڑیں گے وہ تو شہرک سے بھی زیادہ قریب جھنٹی تو بہت ترکی بات ہے آپ یہی سب باتیں کروگے آرے عرب کے غلام میں جانتا ہوں تمہیں وسیلے کا کبھی قرار نہیں کروگے جو اس سبتے عرب میں تمہارے اخبہ جو بیٹھے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ جو کہیں گے وہی کروگے لیکن ہم تم سے اس بات کا چیلنج کرتے ہیں اگلی مقتبہ آئیں گے اور تمہیں انشاءاللہ چاروں خالے پھر سے چیت کریں گے مسلک اے اللہ حضرات جنڈی اے اللہ حضرات جنڈی اے اللہ حضرات دنڈی اے اللہ حضرات یا حبیب یا رسول دنڈی اے اللہ حضرات آجی مولانا صلی اللہ جب تک اس بازوں میں رحمان کا فرماد اور رسول اے اللہ جناب محمد و رسول صلی اللہ اس بازوں میں کوئی نہیں چھنا سکتا انشاءاللہ نا تبھی اللہ حضرات